حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اس نے آکے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو پھر کوئی موجزہ دکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا دیکھنا چاہتا ہے مختلف روایت آتی ہیں مختلف طرق سے ایک روایت ہے کئی طرق سے آ رہی ہے مختلف الفاظ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اے محمد آپ اس درخت کو اشارہ کریں آپ کی طرف آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلا جا اس کے پاس اس درخت کو کہے کہ تجھے اللہ کا محبوب بلا رہا ہے یہ جا کے میرا پیغام اس کو دے دے وہ شخص اعرابی وہاں سے چلا اس درخت کے قریب پہنچا اور درخت کو جا کر پیغام مصطفیٰ سنایا اے درخت تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے حدیث باقی الفاظ ہیں وہ درخت دائیں بائیں آگے پیشے جھمع اور اپنی نیچے سے جڑوں کو توڑتا ہوا پھر زمین کو چیرتا ہوا تیزی سے آ کر اللہ کے محبوب کے قدموں میں گیر گیا ریویت میں آتا ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو گیا آ کے سجدے میں چلا گیا ریویت میں تو یہ الفاظ ہے کہ وہ آگے پیشے دائیں بائیں ہلا اور اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے توڑا لیکن عاشق فرماتے ہیں جب وہ زمین کو چیرتا ہوا رہا تھا اس وقت ہل کر جڑوں کو توڑنے کا کیا مطلب بنتا ہے دراصل جب پیغام ملا کہ اے درخت تجھے اللہ کے محبوب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے تو عشق مصطفیٰ میں وہ جھوم رہا تھا دراصل ہر طرح سے وہ جھوم گیا کہ کیا بات مجھے اللہ کے نبی نے بلا لیا اللہ کے نبی کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے فرماتے وہ درخت جھومتا ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آکے سجدہ ریز ہو گیا بکیہ مخلوق ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتی تھی جس طرح کے ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ غزوہ سے واقعی آ رہے ہیں تو صحابہ کرام بھی موجود تھے ساتھ ایک اونٹ آیا اس نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یہ اونٹ سجدہ کر رہے ہیں ایک بکری آئی اس نے سجدہ کیا درخت سجدے کر رہے ہیں صحابہ کرام تڑب گئے یہ شجر و حجر یہ جانوار یہ پرندے آپ کو سجدہ کریں ہم صحابہ آپ سے زیادہ عشق کرتے ہیں ہم زیادہ حق دار ہیں کہ ہمیں حکم دیا جائے یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں اللہ کے معبوب نے فرمایا نہیں میری امت کے اندر جہز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے سوائے اللہ کے تعظیم سجدہ بھی بنا کر دیا گیا اور وہ درخت آیا اس نے آکے سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر وہ سیدھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا اشارہ کیا کہ واپس چلا جاؤ وہ درخت واپس اسی اپنی جگہ پہ جا کے ٹھہر گیا اب جس اس اعرابی نے دیکھا وہ حیران ہو گیا وہ مسلمان تو ہو گیا فیلفور اب اس اعرابی نے کہا یا رسول اللہ میری محبت اس قدر اروج کو چلی گئی ہے یا رسول اللہ آپ وہ حکم فرمایے درخت آپ کو سجدہ کریں ہم آپ کے صحابی ہم زیادہ حقدار ہیں ہمیں حکم فرمائے ہم آپ کو سجدہ کریں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر سجدہ گر جائز ہوتا یہ تمام روایات میں بقری نے آکے سجدہ کیا تب بھی صحابے کرام نے اجازت چاہی اونٹ نے آکے سجدہ کیا تب بھی صحابے کے اس تمام صحابہ نے اجازت چاہیا رسول اللہ simun ہمیں حکم فرمائے ہم سجدہ کریں آپ کو اس درخت نے آکے سجدہ کیا تب بھی اس اعرابی نے ارز کیا رسول اللہ مجھے حکم فرمائے میں آپ کو سجدہ کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فرمایا اگر میری امت میں تعظیماً سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر دی